اللہ فرماتے ہیں آدم کو بھیدہ احسان نہیں جتلایا نو کو بھیدہ احسان نہیں جتلایا سریمان کو سیاہ حدی احسان نہیں جتلایا دعوت کو لہنے دعوت ہی نہیں احسان نہیں جتلایا موسیٰ سے تکلوں کیا احسان امدوں پر نہیں جتلایا عیسیٰ کو کلمت اللہ بنایا احسان نہیں جتلایا لیکن لقق من اللہ علم legislation سفیه الرسول لیکن امد احمدیہ میں تم پر احسان کرنے لگا ہوں کہ اپنا خزاموں میں سب سے قیمتی نبیوں میں سب سے زردار جامع ترمزی شمائل ترمزی کی یہ ربایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا بَعَسَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْ وَحَسَنَ السَّوْتِ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ان کو وہ کمال اللہ نے ضرور عطا فرمائے چہرے کی بھوپسورتی اور آواز کی بھوپسورتی سارے نبیوں کا کمال یہ ہے کہ وہ سارے اپنی امتوں سے دو چیزوں میں فائن ہے چہرے کی خوبصورتی میں بھی آواز کی خوبصورتی میں بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نبی نبیوں میں سے خوبصورت چہرے والا ہے اور آوازوں میں سے سب سے نبیوں میں خوبصورت آواز والا ہے سجیدہ حضرت براہ بنعزی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی آپ نے سورہ تین ترامت فرمائی وقت احسن سمتہو کائنات میں اتنی خور سورت آواز کے اندر کبھی ہم نے قرآن نہیں سنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا آپ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام آپ کے حسن کی آپ کے جلال کی آپ کے جمال کی ایک عرب شائع نے اس کو یوں نقل فرمایا لکولی نبیین فی الانام فضیلہ ہر نبی کے اندر اپنی تمام قسم کی امتوں کے کامالات بترجے عتم ہوتے ہیں وَجُبْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِي یہ لیکن سارے نبیوں کے کامالات جس میں جمع ہو جائے انبیاء کو وقار انبیاء کی عصد انبیاء کو کتاب انبیاء کی نوازشات جس سارے کامالات کو ایک ملدستے میں جمع کر دیا جائے اس کا نام ہے آمینہ کالال عبداللہ کا نور نظر مکہ کا درہ یتیم شفیر المذنبین خاطم النبیجین امام الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء سید الاتقیاء سید الاسفیاء تاجدال مدینہ جنال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس میں آدم کے اخلاق شیز کی معرفت دعود کا لہر سلیمان کی سیاہ الیاس کا بغار دانیاء کی محبت یوشہ کا جہار موسیٰ کا جلال حرور کا جلال عیسیٰ کا سہد اور تقویٰ اور سلیمان کی سیاہت ورفانہ لکہ ذکرہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نے ہی مبرد ہو جاتا سارے کمالات جس بلدستے میں جمع ہو جائے اس بلدستے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج کی یہ مختصر سی نشیست ربی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو پیغوابات ایک سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروش شریف پڑھنے کا عظم ہو رہتی ہو کوئی دینے سانا گزرے حدیثِ طیبہ میں ستر ہزار فرشتے ہر روح جبرِ اندھر پر جلال اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش ہوتے اور قیامت تک کے لئے دوبارہ ان کی باری نیای بیجوے مطبع ہو کر سکتے ہیں اور اس کی ایک روایت سب سے آخر میں جو آپ حضرات سے سلسطہ صحیحہ کے اندر ناصردین البانی رحمت اللہ علیہ مجھے نقل فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آف اللہ علیہ وسلم کے لئے ابرو جو تھے یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے ترمیان میں یوں فاصلہ تھا یہاں سے ایک رق مبارک تھی جو غصے کے وقت میں تھوڑی سی بھر آتی تھی اور صحابہ اکرام پہچان جاتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادواری کے عالم میں چہرہ اندر سے پہچان جاتے ہیں کہ آج آپ خوشی کے عالم میں سلیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گھر میں تشریف لائے چہرہ خوشی سے کیلہ ہو میں نے کہا ہے یا رسول اللہ عائشہ کے لئے مغفرت کی دعا فرمائے آپ نے فرمایا اللہم مغفر لائشہ ما تقدم منذبیہا و ما تأخر ما اسرغت و ما اعلنت کہہ اللہ عائشہ کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے جس بھی قصد کے کوئی بنا ہو وہ ما فرما سیدہ عائشہ عزی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو زبان نبوہ سے سننے کے با اتنی خوشی ہوئی ساکتالہ سوہر بھی ہیچ بھی ہا کہ سیدہ عائشہ کا سب نبی اکری عصرؐ علیہ وسلم کی گھوٹ میں آ کر بھی رہا یوں لوڑ پوڑ ہیتے ہوئے علماء یہاں پر ایک بات کی سیدہ عائشہ اتنی خوشی ہوئی وہ جانتی تھی کہ زبان نبوہ پر سے نکلی ہوئی بات مکنی کبھولی ہوگتی حضرت ابو حریر رسی اللہ تعالی قربار نبوی پر حاصل ہی رسول اللہ دعا فرماتے میری ماں بھی ایمان دے آئے روایات میں آپ نے یوں کیا تو ان کے بھان پڑے سنا نہیں کہ کہا کیا ہے آپ مبارک اوپی ان کے بھان دیئے ساپا راستے میں میں کہا کہا میرے نبی نے میری ماں کے دعا دی ہے وہ ایمان نے آئے جا کر دروازہ کٹ کٹ آیا کھوڑی لگی ہوئی ماں نے کہا کہ غزر کر رہی ہوں دروازہ کھولا علماء نے دیکھا کہ جب یہ چیز دیکھی گئی کیا اس ملہ نے جس کے لئے ہاتھ اگر دی سمجھے قبول ہو گیا تو سعیدہ آئیشہ اس وجہ سے خوش ہوئی میں رسول اللہ آپ نے آئیشہ کی دعا فرما دی اس سے پڑھ کر آئیشہ کے اور مقام کیا ہوگا آپ نے فرمایا آئیشہ اگر تو اس وجہ سے ہی خوش ہے تو پھر یہ سن کہ میں اپنی امت کی دعا پر گوز کر ہر روز اپنی امت کی محفظ کی میں دعا کر اللہ تبار و تعالی مجھے اور آپ کو جو باتیں کہیں سنی گئی اس میں محبت رسول اطاعت رسول پراب فرمی سلم کے ساتھ عشق و محبت کے در اضاف کا ذریع اور سبب بنائے میری آپ کی کاری ملدانی 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 ملدانی